السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ہم لگ جا رہے ہیں دھائی دن کا جھوپڑا اور پہلی مرتبہ ہم جو ہے اجمیر شریف کی گلیوں میں مطلب گلیوں میں بھی گھوم رہے ہیں اور گلیوں کی خوبصورتی بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو دونوں طرف کی دکانیں ہیں اور یہ کچھ لوگ جو اس طرف جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں تاراگڑ کی روڈ ہے ہم خود کنفرم نہیں ہیں مگر سنے ہیں کہ یہاں سے لوگ تاراگڑ جاتے ہیں کیونکہ ہم تو خود ہی پہلی بار گئتے ہیں تو آج کی ویڈیو بھی یہی سے شروع کرتے ہیں تو ویلکم ٹو ارادر ولاغ تو آپ صاحب نے پہاڑ کی خوبصورتی دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنا اچھا لگ رہا تھا آپ کو کیا ہی بتائیں خیر جو لوگ گئے ہیں اجمیر شریف جو آتے جاتے رہتے ہیں بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا بلاوہ ہر چھٹی شریف کو ہوتا ہے یا ہر مہینے ہوتا ہے یا جو یہی رہتے ہیں جو اسی محلے میں رہتے ہیں تو ان کی تو کیا ہی بات ہے کہ وہ یہاں کے منظروں کا نظارہ روز مرہ کی زندگی میں اپنا لیتے رہتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ ایک بریانی کی دکان تھی اسی ڈھائی دن کے جھوپڑا وہ سامنے والا یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے وہ ڈھائی دن کے جھوپڑے کا حصہ اور یہی نیچے پہ جو ہے جہاں تارہ گڑھ کے لیے گاڑیاں بھی کھڑی رہتی ہیں یہ بھی ایک بریانی کی دکان تھی تو ہم لوگ نے سب نے یہاں سے کھائی بریانی اب یہاں سے کھانا کھانے کے بعد یہ دیکھیں جب تارہ گڑھ والی ہم لوگ گلی کے طرف بجا رہے تھے تو یہی سامان پر جو لکڑی کے سامان جو ہوتے ہیں لکڑی کے علماریاں یہ لکڑی کی گھڑیاں یہاں پہ سارا لکڑی کا سامان تھا جو ہاتھ سے بنا ہوا ہوتا ہے لکڑی کا سب پورا اور کی سٹینڈ ہوتا ہے جیسے چاہ بھی ٹانگنے کے لیے رہتا ہے اس میں کچھ سائیکل لکڑی کی یا گھوڑا گاڑی کچھ بینی رہتی اس کے اوپر سامان ٹانگ یہ ساری دکانی ہیں سیڈی کے اوپر دونوں طرف اور یہ ہے دہائی دن کے جوپڑے کی سیڈیاں سامنے اب بس چلیں گے دھیرے دھیرے کر کے اوپر اور سیڈی کے اوپر بھی دکانیں پاپڑ وغیرہ کی تو یہاں چچا کہہ رہے تھے ان کی یہاں کا پاپڑ بہت اچھا ہوتا ہے یہ جب بھی آتے ہیں تو پاپڑ جرور لیتے ہیں یہاں سے تو ابھی ہم لوگ بھی یہی سے لیں گے پاپڑ اور کھاتے کھاتے پھر چلیں گے اوپر اور بارش کا موسم تو بنائی ہے اور ہلکی ہلکی بون بھی جو ہے وہ گر رہی تھی اور پہاڑ دیکھیں یہ تارہ گڑ کی چھوٹی ہے جہاں پہ ٹاور ہے اور ابھی بادلوں کے دھون دینے ہیں یہ بطلب ہلکا ہلکا دکھ رہا ہے جس سمیں بارش دے جو نہ ہوگا نا اس سمیں دیکھئے گا پورا یہ گائب ہو جائے گا آپ کو اس سمیں دیکھے گا ہی نہیں کچھ تو جو گریب نواز کی مزار شریف کا ولوگ تھا اس کو الگ رکھا ہے دھائی دن کا جھوپڑا یہ ولوگ پورا الگ رکھا ہے ہر ولوگ کو ڈیوائیڈ کر دیا ہم نے تو اب یہ والا ولوگ اس میں پورا دھائی دن کے جھوپڑے پہاڑ کا ویو یہاں سے اتنا اچھا آ رہا ہے آپ پہلے سامنے سے بنا تو نہیں کچھ پھر بیٹھیں گے نا آخری میں یا تو آپ لوگ بیٹھوں بنا کے آ رہے رکھو چلیے چلیے بیٹھیں پہلے بیٹھیں چل لائنا یہ بیٹھیں گے کہاں بھاگ رہی ہیں پہنچیے تو در تک ہم نے پہنچیے بس یہ پہنچیے بس یہ دیکھیں پہاال کا ویو میرے پیچھے پہاال کا ویو اچھا ہے تو یہ بہتے ہیں ڈال دے رہا ہے کہ سب کی ہے کہ یہ ہے ڈھائی دن کا جھوپڑا ہم کو بھی خیرا ہشتہ نہیں تھا کہ اس کو طائے کہتے ہیں آئی دن کا جھوپڑا تو ابھی پوچھے ہیں تو ریاض بھائی چچا نے اور آبنا لوگ بتا لے لگے کیونکہ یہ پورا جو ہے ڈھائی جن میں تعمیر ہوا ہے یہاں کا پورا کام جو ہے ڈھائی دن کے اندر اندر تعمیر ہوا ہے اب اس میں اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے کہ اس میں انسانوں کا کتنا ہاتھ ہے یا جنتوں کا اس کا تو ہم کو نہیں پتا مگر یہ جو پہاڑ کا نظارہ ہے نا اوپر اوپر کہیں جو راستے جا رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں راستہ دیکھے گا کہ نہیں زوم کرتے دیکھتے ہیں شاید آپ کو راستہ دیکھیں وہ دیکھیں یہ جہاں پہ چھوٹی چھوٹے گھر آپ کو دیکھ رہے ہوں گے وہ پورا راستہ ہے تارا گھڑ پہ اوپر کی طرف جانے کا اور یہاں پہ جو آپ کو یہ والا ٹاور والا حصہ دیکھ رہا ہے یہ ٹاور بادل میں چھپا چھپا سا لگ رہا ہے یہی ہے تارا گھڑ کی چھوٹی اور ہو سکتا آپ کو قلعے کی دیوار بھی نظر آ رہی ہو پھر ہم بہت اچھا تو مطلب بلاغ نہیں بنا باتیں اگر اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے جتنا ہم سے بن پڑتا ہے ہم وہ اتنا بنا کر آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے اور یہاں پہ ایک مسجد بھی ہے یہ بورٹ پہ لکھا بھی ہے کہ مسجد میں پانچوں وقت کی نماز ہوتی ہے تو آئیے ہم آپ کو ادھر کی بھی بیارت کرا دیتے ہیں مسجد کی بھی یہ دیکھیں بورٹ مگر اس کے اندر جانے کے لئے ہم کو جھوٹا اتارنا پڑے گا اپنا ابھی ہم نے اپنا چیتہ یہیں پر اتار دیا ہے ہم ادھر کی آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں یہاں پر یہ مسجد ہے اسی مسجد پہ پانچوں وقت کی نماز ہوتی ہے اور یہ آپ دیکھیں یہاں کا نظارہ اندر کا اب چلتے ہیں آپ کو ادھر اندر کا بھی دکھا دیتے ہیں ماشاءاللہ سے ہم چیز ہے بڑا شکور مل دیا ہے یہاں پر انجوائیمنٹ بہت اچھی ہے اب اندر کا آپ کو دکھاتے ہیں نظارہ انشاءاللہ یہ بھی مسجدی ہے شاید مل دیتے ہیں یہاں پر نماز بھی ہوتی ہے یہاں پر نماز بھی ہوتی ہے اب ہم چل لائے سامنے کی طرح دیکھیں یہ پتھر پتھر آپ کو دیکھیں گے پورے کچھیں بڑے بڑے بھی ہے پتھر ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم حضرت کے نظارے پہلی مرتبہ اتنی قریب سے اور اچھی جگہ آنا نصیب ہوا ہے اور اب ہم اس طرف سے آئے ہیں اور اگری میرا جھوٹا ہے تو اب ہم یہاں سے چلیں گے اور بارش پہل کے لئے بھوند ہو رہی ہے اور پہل میرا جو ہے وہ گندہ بھی ہو رہا ہے تو بیدھر سے یہ دیکھیں اور اس پر جو ہے وہ عربی بھی لکھی ہوئی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں جہاں جہاں پر عربی لکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ پوری اس کی یہاں پر عربی لکھی ہوئی ہے پورے پر یہ پورے پیر بھی لکھی ہے اب ہم چلیں گے وہاں پہ جہاں پہ اپنا دیتا ہمیں اتارا ہوا ہے یہ والا بلوگ جو ہے ہم اڑھائی دن کے جھوپڑے کا یہ الگ ڈالیں گے اور اگری میرا جانے ہی تعلیم مدار شریف کا بلوگ الگ ڈالیں گے اور یہ ہے جو آنے جانے کا سفر کا ہے وہ الگ ڈالیں گے تو سب سے پہلے تو آنے جانے والا ڈالیں گے یہ تو سب سے لاشت میں ہی آئے گا ڈالیں گے اس سے پہلے جو ہے مجھا شریف کی زیارت کا اور حاجری کا یہ بلوگ آئے گا تو ابھی ہم اپنا جھوٹا لے لیتے ہیں یہاں سے اور یہاں ابرار بھائی اور فائز بھائی بھی ادھری آ گئے ہیں اور یہاں چکچا نگر نہیں آ رہے مگر تو ابھی بس ہم اپنا جھوٹا لے لیے ہیں ابھی چلیں گے ہمیں رکھیں گے اور پیر ساف کر پہلیں گے پیر میں لگتے ہیں یہ مٹھی بھول اور ایسے اگر پہلیں گے نا تو صحیح نہیں لگے گا مجھا نہیں آئے گا یہاں چکچا بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ ہم آئے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا بھی ہے یہ ہے مسجد کے اندر کے مناظر یہاں پر جو ہے کبوتر بہت سارے تھے کبوتروں کی آواز میں آپ کو ہو سکتا ہلکا سا ڈلٹرمنٹس لگے مگر مزہ بہت آیا تھا ویو بہت اچھا ہے مرشنل سے بہت سرد نگا رہا ہے اور یہ پہاڑوں کے ساتھ توری اس وجہ سے بڑھ گیا ہے آپ کو یہاں کی زمین بھی دکھاتے ہیں یہاں کی زمین بھی جو ہے بنی کا پہ اچھی ہے یہاں کا کمبہ پیلر جس کو کہتے ہیں یہ یہاں کی زمینیں اور یہاں تو بارش ہو رہی ہے کیونکہ یہ اوپنڈ ایڈیا ہے تو یہاں جو ہے بارش کا پانی ہے اور اگر پانی میں گئے تو پیر جائے اب ہی اور پھر مٹھی چپکے گی اور پھر یہ کیونکہ مرجد ہے تو اس لئے ہم ادھر نہیں جائیں گے اس طرف پہ جہاں پہ پانی ہے بس آپ کو یہی سے دکھاتے ہیں زومین کر کر کے آپ دیکھیں تو ابھی میری ملاقات ہوئی ہے میں الجاسر بھائی سے اور ان کی ٹیم سے جن کے یوٹیوب پر سکس ملین سبسکرائبرز ہیں اور یہ میرے لئے میں ایک اچیومنٹ ہی ہے کہ میں تارہ گڑھا ہے ان سے ملاقات میری پہلے اجمال شریف کی غریب نواز کی بارگاہ میں ہوئی تھی مگر وہاں میری حمد نہیں پڑھا ان سے بات کرنے کی تو ابرار نے پھر کہا کہ نہیں ان سے ملو تو اللہ پاک کا کرم یہ ہوا غریب نواز کا کہ انہوں نے تارہ گڑھا پہ ہی مطلب جیسے ہم آئے ڈھائی دن کے سوری تارہ گڑھا کہہ رہے ہیں جیسے ڈھائی دن کے جھوپڑے پہ میں آیا تو ویسے یہ بھی آئے تو جب یہ ڈھائی دن کے جھوپڑے پہ تو میں نے کہا اب موقع ہے اب ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ویڈیو بنانی چاہیے اور حالانکہ میں نروس آگیا تھا مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا میں ان کے ساتھ کچھ خاص ویڈیو بھی نہیں بنا پایا تھا انہوں نے میرے چینل کے لئے جو بول دیا ان کا بہت بہت جتاک اللہ خیرہ ان کو میری طرف سے اب آپ سنیں اس کے لئے کہیں گے جیسے زیارت سنیں ویڈیو بھی زیارت کے لئے آئے ہیں اور انہوں نے سلوو لکات ہوگی یہ آبانی بہت بڑی عادت ہے بھائی اور انہوں نے جو چینل انہوں نے اسے سسکرائب کریں اور اسلامی چینل ہے بھائی کا بڑی آئے اور بھی اپ Terms ہے تو ویڈیو بہت پر نوستوں میں بھی شیئر کریں لائک کریں سسکرائب کریں اور ابھی ہو گئے یہاں پر بارش تیج پہاڑ کا نگارہ دیکھیں تیج بارش میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا اوپر تو ایک تم دھوند 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 ہو گئی ہے بادل بادلوں کی وجہ سے تو ابھی یہاں پہ ہو رہی بہت تیج بارش اور ہم لوگوں کا جو ہے وہ جوتا بھی بھی بھیک چکا ہے تو الجاسر بھائی جو ہے بارش سے پہلے مطلب وہ جا چکے تھے تو ہم لوگ یہاں فز گئتے کیونکہ بارش تیج ہو گئی تھی جس میں الجاسر بھائی جو یوٹیوبر جن سے میں نے ملاقات ہوئی تھی وہ نکل گئے تو ہم لوگ نہیں ہی نکل پائیتے اور بارش بھی کافی دیر تک ہوئی ہے قریب دگل گھٹے تک بارش ہوئی ہے اس کے بعد اور خیر ان سے مل کے کافی اچھا لگا بہت اچھے آدمی تھے وہ مطلب نیچر کے بہت اچھے تھے بات کرنے کا صلیقہ طریقہ مطلب ان کے اندر لگ رہی رہا تھا کہ وہ سکس میلین والے یوٹیوبر ہے کیونکہ سکس میلین والے یوٹیوبر میرے لیے اتنی مطلب میرے لیے اتنا بول دیا ہے انہوں نے کی بس اب میں کیا کہوں کیونکہ کوئی بڑا یوٹیوبر جلدی اتنے مطلب میرے بھی 300 سبسکرائبر تین سالے تین سو بھی نہیں ہوئے سالے تین سو بھی نہیں ہوئے انہوں نے میرے لیے اتنا ہی بول دیا اگر ہاں میرے لاکھ دو لاکھ سبسکرائبر سوتے تب تو ایک بار وہ کچھ بولتے سکس میلین مگر میرے تو چینل ہی منٹائزیشن نہیں ہوا ہے ان کا تو اتنا بڑا چینل ہے انہوں نے بول دیا یہ ہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے اپنے میں ایک اچیومنٹ کی طرح ہے میرے لیے یہ بھی ایک اور یہ بھی ایک یوٹیوب کے ذریعے ملا ہے کہ اگر میں یوٹیوب سے جڑا ہوں تو ان کو جانتا ہوں اگر نہیں جڑا ہوتا تو شاید میں ان کو بھی نہ جان پاتا اور کچھ مطلب ان سے مل کر اس طریقے کی ویڈیو بھی نہ بن پاتی اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ ابھی اس وقت میرے فون میں بیٹری نہیں ہے چار پرسنٹ بیٹری ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے تو اب دیکھتے ہیں یہاں پر کتنی دور اور ہم کنٹینیو ویڈیو کو کر پاتے ہیں دیکھتے ہیں اگر بیٹری ڈاؤن ہونے لے گئے تو یہی پر انڈ کر دیں گے اور اگر بیٹری رہتی ہے تو روم پر جا کے اس ویڈیو کو یہی پر دھائی دن کے جھوپڑے کا یہ ویڈیو کر دیں گے باقی آپ نظارہ لیں نیچر خوبصورتی یہ پہاڑ اور یہ بادنوں کا اور ابھی ہم نے دھائی دن کی جھوپڑے کے تھم نیل کے لیے یہ ریکارڈنگ کر رہتا تاکہ یہ تھم نیل کے لیے یہی سکرن شاٹ لے کے آئٹ کر دیں گے تو خیر بارش رکھ چکی ہے تو اب ہم لگ جائیں گے نیچے واپس اپنے روم کے طرف ڈائی دن کی جھوپڑے سے اور ہو سکتا ہو کہ یہاں گلیوں میں جو ہے نیچے پہاڑ سے پانی اترے گا تو گلیوں میں ہو سکتا ہم کو لوگ کو پانی بھی مل جائے اور دیکھتے بیٹری بھی جاندہ نہیں ہے جہاں پر انڈ ہوگا وہیں پر انڈ کر دیں گے تو ابھی نیچے جیسے جیسے ہم ڈھال کے ابھی تو یہاں پانی خیر رک گیا ہے ورنہ اتنی سپیڈ سے پانی بہتا ہے ابھی آگے ملے گا بھی یہ دیکھیں یہاں پہ پانی الکل کا بہ بھی رہا ہے جہاں پہ جیسے جیسے ہوگا ویسے ویسے پانی جو ہے جتنی ڈھال ہوگی اتنا پانی آپ کو دیکھے گئے جتنا نیچے اب یہاں پہ دیکھیں جتنا سارا پانی بھی رہا ہے تو خیر آج کی ویڈیو بھی کر دیں گے پر ایڈ پر امید کر دیں گے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو ویڈیو چھتے گے تو چینل بسکرائی دیں گے اللہ حافظ